سیاسی جماعتوں کے براہ راز بہت کم رابطے ہوتے ہیں اب ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت جس پر مشکل وقت آیا ہو وہ ڈریکٹ جا کر کسی سے نہیں ملاقاتیں کرتے ہیں پسے پردہ بے شمار چیزیں چلتی ہیں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے کور لکپت جیل میں تھے تو مجھے یاد ہے تو ہم ایزی ریپورٹر میں وہاں پہ جاتا تھا تو وہاں پہ کئی گاڑیوں میں ملاقاتیں ہوتی تھی جب انہوں نے کہا نا مجھے آئی پیڈ چاہیے آہ پھر اس کے بعد اس وقت کے ہوم سیکرٹی نے پنجاب میں تھے تو انہوں نے وہ سارا چیز پروائیڈ کی اس میں حساب سے کچھ پڑھنے پر آنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوں گی پھر یا لیپ ٹوپ تھا ایسا کا انہوں نے پروائیڈ کیا پھر اسی طرح آہ نیب کا آفیس لاہور کا تھا تو جب یہ آہ سیاسی قائدین آہ سیاسی جماعتوں کے وہاں پر قید تھے تو میں ایسا ریپورٹر وہاں پہ موجود ہوتا تھا باہر کھرا ہوتا تھا کون آرے کون جارے ریپورٹنگ کے لیے معلومات حاصل کر رہا تھا تو وہاں پر بھی زیادہ تر نا اکثریت ساتھ سے آٹھ کے درمیان ملاقاتیں ہوتی تھی اور شام کا ٹائم اور یہ نہیں کہ نہیں ہوتی تھی کچھ سیاستان تسلیم کر جاتے ہیں کچھ تھوڑا دیر سے کرتے ہیں کچھ پہلے کر جاتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کیا آہ خورید نے بیٹھ گئی ہیں ان چیزوں کو لیکن میں صرف یہ بات آہ آپ کو وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چلے عدیل صاحب نے ذمہ دار شخصیت سے بات کی بہت ذمہ دار میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو ہوں گی ہم اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ماننا ہوں کہ ہو رہی ہیں رابطے ہیں ادروائز شیاسی جماعت کا ایک لیڈر چیف منسٹر خیبر پختون خواہ ہو ہم اور وہاں جا کے بات چیت کر رہا ہو چاہے وہ جس کا مرضی بندہ ہو جس کی مرضی لائن لے رہا ہو وہ لگ بات ہے لیکن وہاں جا کے ڈسکشن کا ایک دائرہ کار وسیع ہونے کے لیے ایک راستہ بنتا ہے بلکل اور وہ راستہ کھل گیا ہم اور میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں اور رہ گئی بات کے آگے معاملات کو لے کر چلنا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مزامتی پولیسی لے کر چلنی ہے یہ مفاہمتی خان صاحب یا بانی پی ٹی یا یہ طریقہ انصاف دو جو ہے وہ کشتیوں پہ سوار رہی ہے دیکھ نہیں رہی کہ میں نے ایک کشتی پہ سوار ہونا کیسے ہے اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں مزامتی پولیسی سے نکلتے ہیں مفاہمتی جاتے ہیں تو جو عوام کا جھکاؤ ان کی طرف ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو وہ کہاں سہل کریں گے مزامتی پولیسی کی وجہ سے یہ تو پھر ہم کاؤں سٹینڈ کریں گے یہ وہ ریزن ہے جس کو لے کر نواز شیف صاحب اب سمجھ رہے ہیں کہ وہ عید کے بعد اگر سیچویشن ایسی بن گئی اور وہ جس طرح کی سپورٹ چاہ رہے ہیں کہ کچھ پرانے دوست یار ان کے قریبی جو ان کے واپس آگئے تو پھر وہ ایک نئی جو ہے وہ ایک نئی انکس کھیلنے کا رادہ رکھتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ یہ پلان بیس ساتھ صاحب بھی ہس رہے ہیں ان سے بھی جا لیتے ہیں ساتھ صاحب اتفاہ کر رہے آپ حسل صاحب سے دیکھیں میں تو عدیل صاحب کا کومنٹ بھی سننا چاہتا ہوں یہ جو ایننگز پانچویں چھٹی ویسے تو ایک مائچ میں ایک اننگز ہوتی ہے چلیں ٹیسٹ مائچ میں دو ہو جاتی یہ جو پانچویں چھٹی اننگز اس جواں عمری میں نواز شریف صاحب کھیلنا چاہتے ہیں میں تو صرف اس پہ ہسا ہے اب حسل کا کومنٹ آپ اب مہربانی کر کے عدیل کا کومنٹ لے لیں میں اس کے بعد اپنا جی عدیل صاحب کہیے گا اچھا دیکھیں ایک منٹ ہوگا بس عدیل صاحب آپ کے پاس مجھے بریک کی جانب چاہتا ہے جو حسن صاحب نے بات کی نا جو وزیراعلا کے پی کی ملاقات ہوئی جو کورکمانڈر سے وہ دیکھیں حسن صاحب کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی اس سے پہلے دو دفعہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی بات کی ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ سنداز میں ہوئی میں میں صرف ایک گزارش کروں اس پہ مجھے پتہ آپ کے پاس ایک منٹ ہے عدیل یار بات تیری سے مد آگی صرف ایک گزارش سننے گار گزارش سننے پاکستان کی ریاست میرا یہ کبھی یقین ہے مجھے نہیں پتا کیا آپ کی کتنے ذمہ دار بندے سے بات ہوئی لیکن میرا یہ کبھی یقین ہے کہ پاکستان کی ریاست ایک مچور ریاست ہے جو ہر وقت ہر سائیڈ سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے ان کانٹیک بھی ہوتی ہے یہ اس کا کام ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست کا ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کانورسیشن ہی نہیں ہو رہی تو میں کہوں گا تو کانورسیشن تو یہ انگیج جو ہوئے ہیں جو ان کے 90% لوگ جو انگیج ہوئے ہیں میرے بھائی جو 90% لوگ جو انگیج ہوئے ہیں یہ جو ان کے لوگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو گداری کے لیبل لگا رہے ہیں پریس کانفرنسز میں جو ان کے اختلافات سامنے آنے لگ پڑے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں انگیجمنٹ تو ہے لیکن وہ انگیج ہو کے دوسری سیٹ پہ جا چکے ہیں